میرے رسول کریم علیہ السلام نے مومن کی قبر کا حال بھی بتایا سننے ترمیزی میں صحیب نے حبان میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میجت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ والے اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں باقی عدیثوں میں تین ہی سوال ہیں لیکن اس عدیث میں حضور نے فرمایا انہوں نے بس میرے بارے میں ہی پوچھنا ہے اٹھا کے بس میرے بارے میں صرف یہ پوچھنا ہے بتا مدینے والے معبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا تو حضور فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا وہ کہے گا کہ ان کے بارے میں کیا پوچھتے وَاشْحَدُوا اللَّهِ اللَّهِ وَاشْحَدُوا النَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرْسُونُ تو فرماتے ہیں پھر اسے نا ایک طرف کھڑکی کھولی جائے گی تو جہنم کا دروازہ دکھایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اگر تو سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو دوردخ میں جاتا لیکن اب تو نے صحیح جواب دیئے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اس کی قبر ستر گاز چوڑی اور ستر گاز لمبی کر دی جائے گی مسجد میں اسی والے حال میں جگہ مل جائے تو بندہ بڑا سخی رہتا ہے اور صبح جائے بینک اور پہلی لائن میں موقع مل جائے تو بندہ بڑا سخی رہتا ہے کہ میرا جاتے ہی کام ہو گیا اور یہ ترمیزی شریف پڑھ رہا ہوں بڑی مزہدار حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا حضور کو پیچان گیا نا قبر نور سے بھر دی گئی اور جب ستر گاز لمبی کر دی گئی تو بڑے پیارے لفظ ہیں حدیث کے حضور فرماتے ہیں وہ بندہ پھر